اسلام علیکم بہاب بھائی نوشابہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی ہوئی بولی کیسی ہیں آپ سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا اللہ کا شکر نوشابہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں مناہر سے ملنا چاہتا ہوں اسے بلائیں بہت جلد خیال نہیں آ گیا آپ کو مناہر کھان کر اریر ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی ہوئی تنظیح انداز میں بولی کیا مطلب وہ کل یہاں آئی میں اسے ملنا چاہتا ہوں بلائیں اسے بہاب بھائی مناہر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ آرام کر رہی ہے کیا ہوگیا اسے طبیعت کیسے خراب ہوگی فکر مندی سے پوچھا انکل یہ سوال آپ اپنی وائف اور بیٹی سے جا کر پوچھے تو بہترے گا اریر ڈرائنگ روم نوشابہ سخت لہجے میں بولی کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا بہاب ایمت نے نہ سمجھ آنے والے انداز میں پوچھا بہاب بھائی جس حالت میں کل اریر جسے گھر لے کر آئی تھی وہ قابل تشویش تھی تیس بخار میں تپ رہی وہ ہاتھ بھی زخمی تھا اس کا لیکن پھر بھی وہ کچن میں کام کر رہی تھی لیکن امبر نے بتایا تھا کہ اریر بلانے آئی تھی تو گئی تھی بینا کسی کو بتائے الجے ہوئے انداز میں بولے چھوٹ بول رہی ہے امبر میں اس سے ملنے گئی تھی لیکن جو میں نے اس کی حالت دیکھی تو مجھے اس کو گھر لانا پڑا سوریٹ اسے انکل پٹاپ ہم لوگوں سے سوال جواب کرنے کے بجائے آنٹی اور امبر سے جواب طلب کرے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی تھی اریر جس باتی لہجے میں بولی میں ملنا چاہتا ہوں اریر کی بات سن کر کچھ پل سوچنے کے بعد وہاں بہمت نے کہا شور آپ مل سکتے ہیں سو رہی ہے وہ ابھی بخار ہے اس کو نوشابہ اٹھتی ہوئی بولی نوشابہ کی تقلید میں وہاں بہمت نے کمرے میں قدم رکھا اور بیٹ پر لیٹے وجود کو دیکھ کر وہ ساکت ہو گئے اس کا چیرہ زرد ہو رہا تھا آنکھیں بند گئے لیٹی ہوئی تھی ایک آت پیشانی پر رکھا ہوا تھا اور اریر گرد سے بے خبر ہلکی زی چادر اوڑے سو رہی تھی بناہل میری بچی پہاب اس کی طرف بڑھے یہ کیسے ہوا وہ اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے پوچھتے لگے جس پر پٹی بندی ہوئی تھی جب اریر جس کو لے کر آئی تھی اس کا ہاتھ زخمی تھا اس کا کہنا ہے کہ ایک گلاس ٹوٹے سے ہاتھ زخمی ہو گیا بناہل انہوں نے اسے دھیمے سے آواز بکارا اس کا زرد چہرہ دے کر وہ پریشان ہو گئے تھے میں جتنے مان سے لائی تا تمہیں وہ مان قائم نہیں رہ سکا میرا وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رنجیدہ لہجے میں بولا بخار تو ابھی بھی ہے اس کا پریشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر بندی سے کہا پریشان متو مہاب بھائی اب پہلے سے بہتر ہے کل پوری رات بخار بھی دیم بھی ہوش رہی ہے لیکن خدا کا شکر ہے صبح بخار کم ہو گیا تھا اور اب پہلے سے کافی کم ہے نشابہ تسلیہ میں اس لہجے میں بولی آپ کا بہت شکریہ مجھے مناہل بہت عزیزہ یہ صرف تیمور کے گزن کی بیٹی ہی نہیں بلکہ میری جان سے پیاری دوست کی بھی بیٹی ہے میں پھر آؤں گا خدا حافظ بہا بہمت ایک نظر مناہل کے چیرے پر ڈال کر بولے اور وہاں سے چلے گے How are you feeling زاویان نے اس کو مسکرہ کر دیکھتے ہوئے سوال کیا جو اس کی طرف دیکھنے سے اس دناب کر رہی تھی I am fine thank you وہ دھیرے سے بولی شکریہ غیروں کا ادا کیا جاتا ہے اپنوں کا نہیں لیکن میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں رشتہ بننے میں دیر نہیں لگتی اور پھر میرا تو تم سے بہت پرانا رشتہ ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا زومائنی انداز میں بولا ہاتھ چھوڑے میرا اس کے ہاتھ پکڑنے پر وہ چراغ پا ہوئی کام ڈاؤن مس مناہ میں صرف آپ کا ہاتھ کا زخم دیکھ رہا تھا وہ اس کے ہاتھ پر بندی پٹی کھولتے ہوئے بولا tell me the truth مناہ یہ ہاتھ کیسے زخمی ہوا گلاس ٹوٹ گیا تھا اس کے کانچ لگ گیا وہ اپنا ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی don't lie یہ کانچ لگنے کا زخم نہیں ہے وہ اس کا ہاتھ کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا آپ کو problem ہے جیسے بھی لگی ہو چھوڑ وہ جڑ کر بولی ok نہیں بتانا چاہتی مت بتائیں وہ اس کا زخم سافت کرتا ہوا بولا اس کے ہاتھ پر خاصا گہرا کٹ لگا ہوا تھا بھائی آپ کی کافی اور ماہا تمہارے لیے جوس وہ ٹری ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی thank you sis بھائی اب زخم کیسا ہے پہلے سے بہتر وہ ایک نظر بناہل کے غصے سے سکھ چہرے پر ڈال کر بولا آرہیو بابا نوشابہ کے پکارنے پر وہ جلدی سے کبرے سے چلے گی منہ ایک چھوٹ چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا بولا جو مسلسل نظریں چھکائے ہوئے تھی آخر تم مجھ سے نظریں ملا کر بات کیوں نہیں کرتی منہہل کیا خطر ہے تمہیں اس نے پھر سوال کیا آپ کی پرابلم کیا ہے وہ جڑ کر بولی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کرتی تھی میری پرابلم تمہاری نہ ہے آخر اقرار کیوں نہیں کر لیتی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے جس شٹ اپ سوہیب حد میں رہے اپنی وہ غصے سے دبی آواز میں بولی یہی بات میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولا ضروری نہیں آپ جس سے محبت کرتے ہوں تو وہ بھی آپ سے محبت کرے میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو نا میں مان جاؤں گا تمہیں بھی محبت نہیں ہے مناہل نے اپنی جھوکی و نظر اٹھائی اور اس کی روشن آنکھوں سے ٹکرا گی اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنیاں نکلتی ہوئی ایسا لگتا تھا کہ اس کی آنکھوں سے روشنی کی گرنے نکل رہیوں مختلف رنگ کی اور وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ ان آنکھوں میں نہ ڈوب جائے وہ ان آنکھوں میں نہیں ڈوبنا چاہتی تھی عجیب سہر تھا اس کی آنکھوں میں جو اسے اپنی طرف کھیجتا تھا نہیں کرتی میں آپ سے محبت وہ با مشکل اپنی ریگہ ہٹا کر لرستے ہوئی آواز میں بولی تمہاری آواز کیوں کام پر یہ وہ اٹھتا ہوا دلنشی انداز میں پوچھتے لگا جبکہ وہ چوکتی اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تھی وہ اس سے ہارنا نہیں چاہتی تھی امبر کو بلاؤ کیا باتیں آخر کچھ پتا تو چلے تائرہ ان کا مور دے کر گھبرا کر پوچھنے لگی امبر کو بلاؤ کچھ کہا میں نہیں پہاب نے سرد لہجے میں کہا بلاتیوں تائرہ سر ہلا کر اٹھ گئی پرسوں کیا ہوا تھا کچھ بھی نہیں ڈیٹ وہ نفی میں سر ہلا تی ہوئی بولی تم نے مجھ سے یہی کہا تھا نا کہ مناحل اپنی مرضی سے اس گھر سے گئی ہے عریج اسے لینے آئی تھی پہاب احمد نے جبا جبا کر کہا جی ڈیٹ وہ بینہ کسی کو بتائے چلے کی تھی میں باہر سے آ رہی تھی تو میں نے دیکھا تھا ساتھ میں اس کا بھائی بھی تھا کچھ پتہ چلا کہاں گئی ہے چھوٹ بولنا بند کرو امبر پہاب احمد نے اوسے سے کہتے ہوئے ایک تھپڑ رسید کر دیا پہاب کیا ہوگی آخر آپ امبر پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تائرہ آگے آتے ہوئے بولی افسوس ہے مجھے کہ تم میری اولاد ہو کان کھول کر سنو تم دونوں مناحل کو میں اس کھر میں لے کر آیا تھا کوئی بھی نہیں نکال سکتا اس کے اوپر الزام تراشی کرنا بند کرو آپ نے اس مناحل کے لیے اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ڈیڈ مناحل کے لیے آپ نے مجھے مارا چھوٹ نہیں بول دی میں کہاں غائب ہے وہ اس کا کچھ بھی پتہ نہیں الزام آ مجھے دے رہے ہیں وہ ترشی سے بولی تو روجو میری نظروں سے تم جیسی اولاد سے بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہوتا کیا آلفول پک رہے ہیں آپ وہاں تائرہ آگے بڑھتی ہوئی بولی پہلے تمہارے بیٹے نے اس پر بے بنیاد الزام لگائے اس پر ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد تم دونوں نے بھی اس پر ظلم کیا وہ نم لہجے میں بولے وہ تو خود کھڑی ہو گئی تھی کام کرنے کو میں نے منا بھی کیا تھا ملازمہ کر دے گی اری جائی اور اپنے ساتھ لے گی اتنی ذرا سی بات کا بطنگڑ بنا دیا ان ماں بیٹی نے تائرہ خود کو بے گناہ ثابت کرتی ہوئی بولی خاموش ہو جاؤ وہاں بیمت سرد آواز میں دھڑے اپنی آنکھ سے دیکھ کر آ رہا ہوں اس کی حالت کیا سلوک کیا ہے تم لوگوں نے اس کے ساتھ بے عزت کر کے رکھ دیئے تم لوگوں نے مجھے وہ سرد آواز میں چلائے سہن نشین کر لو یہ بات وہ اسی گھر میں رہ گی آئندہ یہ سلوک اس کے ساتھ کیا تم لوگوں نے تو خیر نہیں جب تک اس کا اچھا رشتہ نہیں ملتا وہ یہی رہ گی اس کے واپس آنے کے بعد کوئی بگواس نہ سنو وہاں بیمت غزب ناک انداز میں بولے اور کمرے سے بائی نکل گئے جبکہ دونوں ماں بیٹی حیرت زدہ کھڑی تھی ایسا غزب ناک انداز پہلی بار دیکھا تھا مناحل نے سامنے لگی وال کلاک پر نظر ڈالی جس کی سنیاں گیارہ بجاری تھی اس کے آنکوں سے نون کو سو دور تھی وہ گھر جانا چاہتی تھی جلدل جلد وہاں بیمت کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی غیر موجود کی میں تائرہ بیگم اس کے خلاف وہاں بیمت کے کانوں میں زہر اگلے اس کا موبائل بھی گھر چھوٹ گیا تھا آج جب عریف نے اسے وہاں بیمت کے آنے کا بتایا تو اسے تھوڑی تقویت پہنچی تھی کمرے میں اسے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا تھوڑی تیر کھلی پیزا میں بیٹنے کی غرصے اس نے لون میں جانے کا سوچا ان تین دنوں میں سبی نے اس کا بہت خیال رکھا تھا کمرے سے باہر آ کر اس نے لون میں جانے کے لیے قدم بڑھائے لیکن لون سے آتی آواز کو سن کر وہ تھٹک گئی اس نے زہیب اور عریف کی آواز کو پہچان لیا تھا وہ زہیب کی موجود کی میں لون میں نہیں جانا چاہتی تھی وہ واپس مرنے لگی لیکن اپنا نام سن کر اس کے واپس پلٹتے قدم ساکت ہوگے سیلی گرل میں محبت کرتا ہوں مناحضے اور وہ کوئی بازار میں کسی شاپ پر رکھی ہوئی گڑیا نہیں ہے جس کی قیمت دے کر میں حاصل کرنوں لیکن بھائی ہوگا کیا وہ یہ ہوگا جو منظور خدا ہوگا بھائی پلیز مجھے سست بتائیں آخر آپ ماما سے بات کیوں نہیں کرتے اور جب ماما نے بولا تھا تب آپ نے منع کر دیا تھا میں زبردستی اپنی محبت اس پر تھوپنا نہیں چاہتا بھائی اس کو جب پتا چلے گا کہ تیمو چاجو بھی اس بات پر راضی تھے مجھے یقین ہے وہ اس رشتے کے لیے مان جائے گی وہ صرف ایک بات ہوئی تھی کوئی رشتہ وغیرہ نہیں دیا تھا ماما نے یہ بھول رہی ہو تم اگر انکل آنٹی زندہ ہوتے تو آپ کو اس لیے پسند کر دے عریج کے لہجے میں غزب کا اعتماد تھا بھائی آخر آپ مان کیوں نہیں لیتے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ جب تک اپنے موں سے آپ سے محبت کا اقرار نہیں کر لیتی آپ ماما کو روکے رہے میں اسے کسی زبردستی کے رشتے میں نہیں باننا چاہتا میں محبت میں زبردستی کا قائم نہیں ہوں کیا چاہتی ہو تم میں زبردستی اسے شادی کرنوں بینا اس کی مرضی سے بات میں نہ وہ خوش رہے نہ میں بھائی میں بس اسے آپ کے ساتھ مضبوط رشتے میں جڑا دیکھنا چاہتی ہوں میں نے ہمیشہ اپنی بھابی کی روپ میں اس کو ہی دیکھا ہے سبر کرو اور صحیح وقت کا انتظار کرو کیونکہ زبردستی بنائے کے رشتے کبھی بھی پائیدان نہیں ہوتے سحیب کے موں سے نکلے الفاظ سن کر وہ واپس کمرے میں پلٹ آئی کیا یہ سچ ہے بابا بھی ایسا چاہتے تھے اس نے خود سے سوال کیا اس کے ذہن میں دونوں کی گفتگو گٹمٹ ہو رہی تھی وہ عجیب الجن کا شکار ہو گئی تھی شام کا وقت تھا سبھی لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے مہا آئیس کریم عرید نے اس کی طرف کب پڑھایا جسے اس نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا مہا بیٹا سب خیریت نوشابہ نے اسے سوچوں میں گم دے کر سوال کیا جی سب خیریت وہ مستوئی مسکراہت سے جا کر بولی مہا میں نے بھی پیل کیا بہت خاموش اور افسودہ لگ رہی ہو میں ٹھیک ہوں بھائی خلط بات ہے آپ اپنی آئس کریم کھا چکے میری کھانے لگے عرید نے شکائیتی انداز میں کہا تمہاری عزیز عجان دوست اداس خاموش افسودہ نظر آ رہی ہے تم آئس کریم کھا تھی بلکل بھی اچھی نہیں لگو گی وہ اپنی آئس کریم کھا لینے کے بعد عرید کے آئس کریم کا صفایہ کرتا ہوا ادمنان سے بولا عرید تم میری لے لو اس نے اپنا کب پڑھایا جس سے اس نے ذرا سی بھی نہیں کھائی تھی مہا بیٹا تم کھاؤ ان لوگوں کی طرف دھیان مت دو جب تک ایک دوسرے سے جھگڑ نہ لیں سکون نہیں ملتا نوشابہ کے کہنے پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے عرید اس نے اپنی آئس کریم لینے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ نہیں دے رہا تھا دونوں میں نوک جوک ہو رہی تھی ان کے خوش اور مطمئن چیرے دیکھ کر ان کے موں سے ایک آہ نکل گئی کاش وہ بھی اسی سکون اور اتمنان سے زنگی گزار سکتی اسلام علیکم مامو لاؤنٹ میں داخل ہوتے وہاب احمد پر اس کی نظر پڑھی تو وہ دوڑ کر ان کے سینے سے لگی کیسی ہے میری بیٹی کی اب طبیعت وہاب احمد نے سلام کا جواب دے کر پیار سے اس کا نم چہرہ پوچھتے ہوئے پوچھا ٹھیک ہوں اب پہلے سے وہ دھیرے سے بولی اسلام علیکم انکل آہم سوہیب وہ اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھاتا ہوا بولا والیکم اسلام ماشاءاللہ وہاب احمد نے اسے تو سیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا نشابہ بہن سوہیب تو بلکل سکندر کا عقص ہے قدرو کامت بلکل سکندر کی طرح ہے لیکن اس سے زیادہ ہینسم ہے آپ کا حسنے نظر ہے انکل ورنہ کچھ لوگ تو مجھے اتنا ہینسم مانتے ہی نہیں اس نے مسکراتے ہوئے آخر کا فکرہ دبی آواز میں ادا کیا پاس پیٹی مناحل کو اس کا فکرہ سن کر بساختہ پہلے دن کی ملاقات یاد آگئی میں نے کافی وقت پہلے اسے دیکھا تھا وہاب بھائی تب یہ بچہ تھا لیکن اب ماشاءاللہ جوان ہو چکے اس نے سکندر کی خواب کو پورا کر دیا ان کا خواب تھا کہ وہ اسے ایک کامیاب سرجن کے روپ میں دیکھیں نشابہ گزرے وقت کو یاد کر کے اب دیدہ ہوگی انکل جوس عریض نے ملاسمہ سے لے کر جوس کا گلاس فہاب احمد کو پکڑایا آپ کا بہت شکریہ نشابہ بین آپ نے مناحل کا اتنا خیال رکھا شکریہ کی کوئی بات نہیں آپ جانتے ہیں کہ مجھے مہا پچپن سے عزیز ہے نشابہ نے مسکراتے ہوئے کہا مامو میں گھر چلنا چاہتی ہوں مہا بیٹا کوئی تکلیف ہے کہ ابھی یہی رکو پوری طرح ٹھیک ہو جو تب جانا نشابہ بین ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا ابھی یہی رکو میں خود کچھ دن میں آ کر لے جاؤں گا میں تمہیں وہ توجہ اور محبت نہیں دے سکا جو تمہیں یہاں مل رہی ہے مامو میں یہاں بیٹا میں شرمندہ ہوں تم سے جس محبت مان اور اعتماد کے ساتھ تمہیں اپنے گھر لایا تھا وہ نہیں دے سکا فہاب احمد شرمندہ لہجے میں بولی مامو میں خوش ہوں وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں مجھے مناحل زیت نہیں کرتے بیٹا مناحل آخر یہاں رکنے میں کیا پرابلم ہے سحیب کے سوال پر وہ خاموش ہوگی وہ اسے کیسے بتاتی کہ سب سے بڑی پرابلم وہ خود ہے لیکن وہ خاموش رہی ماما مناحل کہیں کل رات اب تک مجھے نظر نہیں آئی وہ آتے کے ساتھ ہی اس نے مناحل کی فکر سے تانے لگی کچھ ماں بین کا بھی خیال کر لو تائرہ تبکر بولی بتائیں تو ماما کہاں ہے وہ کہاں ہونے اسے نوشابہ کے گھر ہے مجھے سمجھ نہیں آتا وہاں آخر ہے کیا جو اتنا من لگتا ہے وہ پھر سے وہاں گئی ہے میں نے اس کو منع گیا تھا کہ وہ وہاں نہیں جائے گی بلال غصے سے بولا ارے چھوڑو بیٹا پہلے کب اس نے کسی کا کہا مانا ہے جو ہم مانے کی میں بھول نہیں سکتی کبھی بھی ڈیڈ نے اس کے لیے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا کیا بول رہی ہو تم ٹھیک بول رہی ہوں میں بھائی ڈیڈ نے پہلے کبھی بھی ماما سے ایسے بات نہیں کی تھی مجھ پر بھی ہاتھ اٹھایا تھا آنے دو واپس اسے اچھی طرح خبر لوں گا جب میں نے منع کیا تھا تو پھر اس نے جانے کی حمد کیسے کی بلال اس دڑکی کا پیچھا چھوڑو تم کو تو میں بھائی جان سے بات کروں نویرہ کے لیے ماما میں مناہر سے شادی کروں گا بھائی بھول جائیں اس بات کو کہ وہ شادی کے بعد اپنی پروپرٹی میں سے ایک تھیلہ بھی آپ کو دے گی ڈیئر سسٹر تم دیکھتی جاؤں میں کیسے اسے اس ساری پروپرٹی اپنے نام لکھواؤں گا میں نے بھی کوئی کچھی گولیاں نہیں کھیلی وہ سب تو ٹھیک ہے نویرہ کا کیا ہوگا تائرہ کو ایک فکر ستائے جاری تھی ماما فیلحال آپ نویرہ کو بھول جائیں اس سے کچھ بھی نہیں ملنے والا ڈیڈ کا بسنس دو سلسل گھاٹے میں چل رہے اگر یہی حال نہ تو اس گھر کو بکنے میں زیادہ دن نہیں لگیں گے خدا نہ کریں اے سان مانے اے تشام انکل کا جو اتنا سپورٹ کریں ہمیں ماما بھائی سے ہی بول رہا ہے مناحل سے شادی کے بعد اس کے باپ کی کرونوں کی دولت تو ہاتھ آئے گی آپ کو وہ کوٹھی یاد ہے جس میں وہ رہتی تھی کیا شاندار تھی آئیشہ بے وکوف تھوڑی تھی اس نے بہت سوچ سمجھ کر چکر چلایا تھا تائرہ سر ہلاتی ہوئی بولی وہ بیٹھے بیٹھے کب سو گئے اسے پتہ نہیں چلا ایک عجیب سے احساس سے اس کی آنکھ کھلی اس نے آنکھ کھول کر دیکھا اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا آنکھ کھلتے ہی وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گی اس کے سامنے والی چہر پر بیٹھا زہیب اسے وہ بغور دیکھ رہا تھا مناحل نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اس کی نظر زہیب کی روشن آنکھوں سے جا ٹکرائی اس کی آنکھوں سے روشنے کی گرنے نکل رہی تھی جو اس کی آنکھوں کو اور روشن کر رہی تھی مناحل کو لگا اس کی آنکھیں اسے خود کی طرف کھینچ رہی ہو اس نے گڑ بڑا کر نظریں ہٹا لی اسے اس کی آنکھوں میں مکنہ تیسی کشش محسوس ہوتی تھی یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو کچھ نہیں بس ایسے ہی وہ نظریں جھکا کر بولی اب طبیعت کیسی ہے تمہاری ٹھیک ہوں میں آپ کا بہت بہت شکریہ کچھ پل کے توقف کے بعد اس نے اس کا شکریہ ادا کیا آپ جانتی ہیں میں شکریہ نہیں سننا چاہتا آپ کے موہ سے آپ ان تکلفات بھی مت پڑیں لیکن آپ کا شکریہ ادا کرنا میرا فرض بنتا ہے پلیز منا ٹونٹ ڈو دیس آپ کے یہ الفاظ مجھے تکلیف پہنچ جاتے ہیں شکریہ تو غیروں کا ادا کیا جاتے ہیں جبکہ آپ میری اپنی ہیں میں تو آپ سے تب سے محبت کرتا ہوں جب آپ محبت کے نام سے بھی ناشنا تھی آپ جو چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے وہ لرستی ہوئی آواز میں بولی مجھے خود سے زیادہ اپنی محبت پر بھروسہ ہے کہ وہ مجھے زنگی کے اس سفر میں مایوس نہیں ہونے دیکھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ زوم آئینی انداز میں بولا مناہل نے الچی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اسے اس کے اس ترجہ اعتماد پر حیرت ہوتی تھی چلے اندر رات بوت ہو گئی ہے وہ اٹھتا ہوا بولا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی میں اسی طرح زنگی کے ہر پل میں آپ کو ساتھ کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں اور میں نا امید نہیں ہوں اس کے مقابل آتا ہوا بولا اور ایک لمحہ اس کے چیرے کی طرف دیکھتا ہوا واپس پلٹ گیا جبکہ مناہل حیرت زدہ سے اسے دیکھتی رہ گی ملازمہ کے کہنے پر وہ ڈرائنگ روم میں آئی اور بلال کو دیکھ کر وہ خوفزت آگی اس وقت گھر پہ ملازمہ اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا زہیب ابھی ہاؤسپیٹل سے واپس نہیں آیا تھا جبکہ نشابہ آنٹی اور رید مائرہ کے گھر گئی تھی وہ گھر میں اکیلی تھی ایک دم اس کے ذہن میں اس دن کی بلال کی باتی گردش کرنے لگی آپ یہاں کیوں آئے ہیں میں نے بولا تھا کہ مجھے تمہارا یہاں نہ پسند نہیں پھر تم کیوں آئی وہ غصے سے بولا میں تمہاری مرضی کی پابند نہیں ہوں وہ اس کی طرف نگاہ غلط ڈالے بھی نہ بولی تم سمجھتی کہ آپ خود کو وہ جہرانہ انداز میں اس کا بازو پکڑے ہوئے بولا چھوڑو میرا بازو وہ تکلیف سے لب بھیجتی ہوئی بولی یاد رکھنا میری بات آئندہ تم یہاں نظر مات آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ وہ اس کی طرف خوفناک نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تم مجھے اس طرح حراسہ نہیں کر سکتے وہ اپنا بازو چھوڑانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی کر تو میں تمہارے ساتھ وہ سکتا ہوں جو تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ میری بات مان لو ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا وہ اس کے مقابل آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا ہمت کیسے ہی تمہاری مناحل سے بتمیزی کرنے کی سوہیب کمرے میں داخل ہو کر ایک ہاتھ سے اس کا بازو بلال کی گریت سے آزاد کروا کر دوسرے ہاتھ سے اس کے گال پر پوری قوت سے تھپڑ مارتا ہوا بولا تمہاری یہ ہمت کے مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ بلال غصے میں پپر کر آگے بڑھتا ہوا بولا ہاتھ میں رو اپنی وہ اسے جھٹکے سے تھکہ دیتا ہوا بولا تم اس گھر میں آ کر کسی عورت سے بتتمیزی کروگے میں تمہیں چھوڑ دوں گا وہ اس کی طرف خطرناک تیبروں سے بڑھتا ہوا بولا سوہیب پلیز دون ٹو دیس چانے دے سے وہ اس کے سامنے آتے ہوئی بولی تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا وہ سوفی سے اٹھ کر اس کے سامنے آتا ہوا بولا جس شٹا برباد کر دوں گا میں تمہیں کیٹ آؤٹ فروم ہیر وہ غصے سے سردواز میں دھاڑا مناہل نے در سے کام کر رہ گی اس کا یہ روپ اس نے پیتی پا دیکھا تھا اس کی وجہ سے اس گھر میں نیا جھگڑا پڑ گیا تھا ریمیمیمبر ون تینگ میں اس بیستی کا بدلہ ضرور لوں گا وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا کیٹ ٹاور وہ سردواز میں بولا تو بلال غصے سے گھرتا پاہے نکل گیا مناہ اس نے اسے پکارا جو ایک کونے میں خوفزدہ کھڑی ہوئی تھی اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بیہ رہے تھے تھینکیو سومت زہیب آپ نے مجھے بچا لیا اس کے پکارنے پر وہ بے اختیار ہو کر ایک دم بھا کر اس کے سینے سے لگ کی زہیب نے حیرت سے اسے دیکھا چل لمحو بعد اس سے اس سے اپنے فیل کا احساس ہوا اور وہ شرمندہ ہو کر ایک دم سوری بولتی اس کے سینے سے الگ ہو کر کمرے سے نکل گی مناہل بی 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 بول رہی ہے کہ ان کو بھوک نہیں ہے بھوک کیوں نہیں ہے تبیت تو ٹھیک ہے نوشابہ نے فکرمندی سے کہا بیگم صاحبہ مناہل بی بی نے لنچ بھی نہیں کیا تھا صرف ایک گلاس جوس لیا تھا عرید جاؤ بلا کر لاؤ اسے اوکے ماما عرید جیر کس کھا کر اٹھتی ہوئی بولی مناہل بیٹا تبیہ ٹھیک ہے تمہاری اس کے آنے پر نوشابہ نے پریشانی سے پوچھا جی آنٹی ٹھیک ہے وہ مسکرا کر بولی شاباش کھانا کاؤ خالی پیٹ نہیں سوتے سوہیب نے اس کی طرف بہور دیکھا جو نوشابہ کے بولانے پر چلی آئی تھی لیکن اس کی موجود کی محسوس کر کے چہرے پر کھبراہت اور ندامت چھا گئی تھی جی آنٹی وہ سہری لاتی ہوئی بولی اور اس کے نظریں سامنے بیٹھے زوہیب سے ٹکرا گئی اس نے اپنی پلکوں کی جھالر گرا دی اس کی اس حرکت پر بساقتہ زوہیب کے لبوں پر مسکراہت بکھر گی ناداستگی میں ہوئی حرکت پر وہ شرمندہ تھی اور اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی خود پر جمعی نظریں محسوس کر کے خود پہ خود مناحل کی نگاہ اٹھ کی اور مقابل کی آنکھوں میں موجزن محبت کا دریاء دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنی نظریں چھکا لی سوہیب کے چہرے پر بکری اور مسکراہت اور گہری ہوگی ماما آپ ہپو کیسے ہیں سب ٹھیک تھے بھائی مائرہ بہت یاد کر رہی تھی آپ کو اچھا وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوا بولا لیکن کنکھیوں سے وہ مناحل کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن بھائی آپ اسے کال بلکل بھی نہیں کریں گے کیوں آپٹرال کزن ہے میری بس میں نے بول دیا نہیں تو نہیں جب سے اس نے مجھ پر اپنی پسند کا اظہار کیا سخت زہر لگ رہی ہے عریج خفقی سے بولی آخر مجھے بھی تو پتا چلے اس نے کیا بول دیا وہ اپنی پلیٹ میں چاول نکالتا وہ بولا لیکن اس کی نظریں مستقل مناحل کا جائزے لینے میں مصروف تھی جو وہ ظاہر تو پرسکون نظر آ رہی تھی لیکن زہیب یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جتنا پرسکون ظاہر کر رہی ہے حقیقت میں نہیں ہے لیو اٹ بھائی عریج بیزاری سے بولی تو وہ مسکرا کر خاموش ہو گیا عریج عریج اس نے آواز لگائی ماہا میں اوپر ہوں یہاں آجاؤ اس کے کہنے پر وہ سیڑیاں چڑھ کر اوپر آگی ماہا میں یہاں ہوں اس کے آواز پر وہ کمرے کی در پڑ گی اس نے ہمیشہ اس کمرے کو لوگ دیکھا تھا اور اب عریج کو وہاں دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہوگی کس کا روم ہے یہ عریج بھائی کا ایک چلوی بھائی کو پسندنے کے کوئی ان کے روم میں آئے اس لئے یہ ان کی غیر مجودگی میں لوگ رہتا ہے وہ بیٹ گورٹھی کرتی ہوئی بولی تم یہاں اس کی نظر مشرقی سمت کی دیوار پر پڑی اور اس کی نظر ساکت رہ گی وال پر اس کی بڑی سی پکچر لگی ہوئی تھی یہ وہی پکچر تھی جو اس نے زاویار کے والٹ میں دیکھی تھی بھائی کو پسندنی ملازمہ کا روم میں آنا اس تھی اس کی ڈسٹنگ وغیرہ میں ہی کرتی ہوں یہ میری تصویر وہ اٹک اٹک کر بولی تمہاری بردھڈے کی ہے لیکن یہ یہاں کیسے وہ تصویر اپنی صحیح جگہ پر ہے عریج ایک نظر پکچر پر ڈال کر بولی جبکہ وہ الجی ہوئی نظروں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی مہا یار پلیز یہ بکس ترتیب سے لگا دو سوفے پر بکھری ہوئی بکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی شور وہ اپنی ہونٹوں پر مسکراہت سجا کر بولی اس کمرے میں آ کر اس کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی اسے گزرتے دن کے ساتھ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ زہیب کی محبت کی آگے ہارتی جا رہی ہے کہاں رکھوں سامنے سٹڈی روم ہے وہاں پر رکھ دو سوری یار میں تم سے کام کرواری ہوں ایکٹلی مجھے بہت امپورٹنٹ کام سے مارکٹ جانا ہے ٹون سے سوری میں کر دیتی ہوں وہ بکس اٹھا کر سٹڈی روم کا دروازہ کھولتی ہوئی بولی میں آتی ہوں عریج کہہ کے کمرے سے باہر نکل گی تو وہ سر ہی لاکر اندر داخل ہوگی لائٹ جلانے سے کمرہ روشن ہو گیا دیوار کے ساتھ علماریاں بنی ہوئی تھی جس میں بہت سی کتابیں لگی ہوئی تھی ایک سائٹ میں دیوار کے ساتھ سوفا پڑا ہوا تھا اور کمرے کے وسط میں ایک ٹیبل پڑی تھی ساتھی ایک چیر بھی تھی ٹیبل پر بہت سے کاغذ بکھرے ہوئے تھے ساتھی لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا مناہل نے ترتیب سے لگانے کے لیے کاغذ اٹھا لیے اس کی نظر لیپ ٹاپ کے نیچے دبے ہوئے کاغذوں پر پڑی اس نے ہاتھ پڑا کر اٹھا لیا اور کاغذ نکاہ پڑتے ہی اس کی آنکھیں جم کر رہ گئیں یہ سکیچ کسی اور کا نہیں بلکہ خود اس کا تھا جب وہ پہلی بار اس سے ملی تھی اس کو ساویار نے کاغذ پر اتار دیا تھا اس کے لبوں پر بساختہ مسکراہت بکھر گی اس نے پاس پڑی سکیچنگ بک کو ٹھا لی ہر صفحے پر وہ ایک نئے روپ کے ساتھ چلوا کر تھی اس کے لبوں پر پھیلنے والی مسکراہت اور گہری ہوگی اس نے بغور اسے دیکھا اور ایک دن پہلے کا واقعہ اس کے ذہن میں اجا کر ہو گیا وہ لان میں بیٹھی ہوئی تھی کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ نیم کی وادیوں میں گھوم ہو گئی اور زاویار کے آنے پر اس کی آنکھ کھلی تھی اور اسی منظر کو اس نے کاغذ پر بکھیر دیا تھا سائٹ اس کی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں ایک نظم لکھی ہوئی تھی چھپانا راز اس دل کے اگر تم چھوڑ دو جانا مجھے تم سے محبت ہے اگر تم بول دو جانا تو جیون کے سفر میں راستہ آسان ہو جائے ہمارے پاس بھی جینے کا کچھ سامان ہو جائے بگرنا ہم تمہارے دل کے دروازے کے باہر آس میں بیٹھے رہیں گے کہ کبھی تو بند دروازے کو کھولو گی میرے شانے پہ سر رکھ کے دھیرے سے بولو گی مجھے تم سے محبت ہے نظم پڑھ کر ایک خوبصورت مسکراہت اس کے لبوں پر رکس کرنے لگی اس آنکھوں میں روشنیاں جگمگانے لگی اس نے پین سٹینٹ میں سے کلم نکالا اور سائٹ میں کاغذ کی چند الفاظ لے کر خاموشی سے باہر آگی مناحل نے چائے مگمے ڈالی اور اپنے کمرے میں آگی اسے گھر آئے ایک ہفتہ ہونے والا تھا سبھی کروئیہ بظاہر تو اس کے ساتھ بہت اچھا تھا اگر اسے ان لوگوں کی باتوں کا انہا ہوتا تو وہ حقیقت میں خوش ہو جاتی تم کمرے میں موجود امبر کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی وہ بہت کم اس کے روم میں آتی تھی اتنی حیران کیوں رہی ہو آفٹر آل تم میری کزنوں وہ سوفے سے اٹھتی ہوئی بولی کیا کام ہے وہ مکسائی ٹیبل پر رکھتی ہوئی نارمل انداز میں بولی تم آخر ہماری زندگیوں سے جدی کیوں نہیں جاتی ضروری تھا کہ تم واپس آ جاتی یہ میرے مامو کا گھر ہے لیکن وہ تمہارے چاچو کا گھر ہوا تیمور انکل اور سکندر انکل فرست کزن تھے تم وہیں کیوں نہیں رہ جاتی مجھے اس گھر میں مامو خود لے کر آئے تھے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تو تم بھی چلی جاؤ آخر تمہاری ماں بھی تو چلی گئی تھی اپنی پسند کی شادی کر کے وہ تنظیہ انداز میں بولی شٹا پمبر مجھ سے بات کر رہی ہو مجھ تک میں دودھ رو میری ماں کا نام مت لو وہ غصے سے بولی میں تمہیں موقع فرام کر رہی ہوں چلی جاؤ اس گھر سے اپنی زندگی سکون سے جیو نشاپہ آنٹی تو خوشی خوشی تمہیں ساتھ رکھیں گی ہو گئی تمہاری بکواس ختم جاؤ اب یہاں سے اس کا سبر جواب دے رہا تھا ابھی کہاں ختم ہوئی بکواس ابھی تمہیں اور سننا پڑے گی بلال سے دور رہو کیا مطلب تمہارا وہ حیرانی سے بولی مطلب تم اچھی طرح سمجھ چکی ہو انجان نہیں ہو تم نے اسے اتنا بھر دیا ہمارے خلاف کہ وہ ہم لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا تمہاری خاطر وہ غصے سے بولی بلال کے خواب دیکھنا بند کر دو تو تم اس گھر پہ کبھی بھی راج نہیں کر سکتی یہ میں نہیں ہونے دوں گی لانت بیشتیوں میں بلال پر اور نکلویاں سے وہ غصے سے بولی یاد رکھنا میری بات میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی تمہیں وہ اسے وارننگ دیتی پاہیچری کی مناہل نے اٹھ کر کمرہ لاک کی اور سوفے پر بیٹھ کی اسلام علیکم ماما وہ تھکے تھکے لہجے میں سوفے پر بیٹھتا ہوا بولا بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو جی ماما میں ریسٹ کروں گی وہ سوفے سے اٹھتا ہوا بولا ٹھیک ہے بیٹا ڈینر پر ملاقات ہوتی ہے شور کمرے میں آ کر اس نے لائٹ آن کی اس جوتے موزے اتارے اور وارڈ روک کھول کر کھڑا ہو گیا اس کا ارادہ سونے کا تھا ایک ہفتے سے وہ بہت مصروف تھا اور نین بھی پوری نہیں کر سکا تھا واش روم سے باہر آ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا اس کی نظر سٹڈی روم کے دروازے پر پڑی اور وہ اندر داخل ہو گیا وہ اپنے سٹڈی روم کو ہمیشہ لوک رکھتا تھا اور کسی بھی ملازمہ وغیرہ کو آنے نہیں دیتا تھا اس کا روم ساف کرنا عریض کی ذمہ داری تھی سٹڈی روم کو کھولا دے کر اسے حیرت ہوئی کئی دن سے اس نے قدم نہیں رکھا لائٹ آن کی تو سٹڈی روم بلکل ساف سترا تھا اس کے پھیلے ہوئے کاغذ صدیقے سے فائل میں لگے ہوئے تھے اوہ شٹ اب یہ لڑکی میرا دماغ ہے کہ اس نے دیکھ لیا وہ فائل اٹھاتا ہوا بولا اس میں مناہل کے سکیچز لگے ہوئے تھے وہ جب بھی سکیچ بناتا اسے بہت سنبھال کر رکھتا تھا لیکن اس دن وہ جلدی میں چلا گیا تھا اسٹڈی روم بھی لاؤ کرنا بھول گیا تھا سکیچ پر نظر پڑتے ہی وہ حیرت صدا ہو گیا اس دن لون میں آنکھیں موندے بیٹھی ہوئی مناہل کو دیکھ کر وہ بھی اختیار ہو گیا اور سامنے والی چیر پر بیٹھ گیا لیکن اس کے بیٹھتے ہی اس نے آنکھیں کھول دی تھی اپنے روم میں واپس آنے کے بعد اس نے یہ سکیچ بنایا تھا لیکن جلدی میں وہ ٹیبل پر بڑا بھول گیا تھا سائٹ میں لکھے شیر کو پڑھ کر اس کے لب پر اختیار مسکرا پڑے اور وہ کھل کر ہز پڑا ضروری تو نہیں زبان سے کہیں دل کی بات زبان ایک اور بھی ہوتی ہے محبت کی آخر کار میری محبت کا یقین آ گیا تمہیں اس نے خود کلامی کی اور کاغذ واپس جگہ پر رکھ دیا اس کے چیرے پر خوشی کے بے شمار رنگ بکھ رہے ہوئے تھے اس کی روشن آنکھوں کی روشنیاں مزید بڑھ گئی تھی اسلام علیکم مامو والیکم اسلام وہاں بحمد اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے مامو سب خیریت ہے ہاں بیٹا آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں ان کا چیرہ دے کر اس نے پوچھا کوئی پریشانی نہیں بیٹا مجھے وہ اس کا کندہ تھپ تھپ آتے ہوئے بولے سچ بتائیں مامو میری وجہ سے کوئی پرابلم آپ کو فیس تو نہیں کرنا پڑ رہی نہیں بیٹا بس تھوڑا آفیس کا مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں کیا پرابلم ہے مامو تم پریشان مت ہو کوئی خاص پرابلم نہیں ہے میری بیٹی مجھے چائے نہیں بلائے گی کہ آج میں لاتی ہوں وہ جلدی سے اٹھتی ہوئی بولی ملازمہ سے کہے چائے بنانے کو وہ لا رہی ہے تائنہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا مجھے مناہل کی ہاتھ کی بنی چائے پینی ہے جاؤ بیٹا جی مامو وہ سر اسپات میں ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گی آپ اس کے لئے کوئی رشتہ دیکھیں اور شادی کر دیں آپ اس کے لئے فگرمند مت ہو فہاپ احمد نے رکھائی سے کہہ کر سائٹ ٹیبل سے موبائل اٹھا لیا ارے کل کل آنکو کچھ ہو گیا تو سب مجھے ہی ذمہ دار ٹھیرائیں گے کیا مطبع تمہارا اس بات سے فہاپ احمد نے سخت لہجے میں سوال کیا ارے اس بات کو چھوڑیں غلطی سے موز سے نکل گیا تانتوں تلے دبا کے رکھا کرے اپنی زبان تائرہ بیگم بہت جلد فسل جاتی ہے فہاپ احمد نے تنزیہ انداز میں کہا میں سوچ رہی تھی کہ مناہل کے شادی بلال سے کر دیں اس خیال کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ جاننا چاہتا ہوں توبہ ہے آپ سے بھی ارے دل میں خیال آیا تو اصحار کر دیا اچھا ہے گھر کی بچی گھر میں رہ گی تائرہ بیگم نے خفا خفا لہجے میں جواب دیا ہم وہاں بیمند نے پرسوچ انداز میں سر ہلا دیا کیا وجہ ہے بھائی جو مسکراہت آپ کے ہنٹوں سے جدہ نہیں ہو رہی نہ تھی وہ ریلیکس انداز میں بیٹھتا ہوا بولا کوئی تو بجا ہے جو آپ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں اریج اس کے پاس چیر پر بیٹھتی ہوئی بولی forget it not at all وہ مسکراہتی ہوئی بولی you know what بھائی آج کل ماہ کے چیرے سے بھی مسکراہت اسی طرح جدہ نہیں ہوتی so what وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے وہ پرسوچ انداز میں بولی پتہ لگاتی رو dear sister I am going to sleep چھوٹ مت بولیں بھائی وہ خوب کیسے بولی are you mad اگر آپ نے وجہ نہیں بتائی تو ضرور ہو جاؤں گی وجہ ڈھونڈو جا کر وہ مسکراہتا وہ بولا اریج نے بغور اس کے چیرے کی طرف دیکھا جس کے چیرے پر مسکراہت بکری ہوئی تھی ساتھ ہی خوشی کے انگینت رنگ نمائے تھے اور سب سے بڑھ کر اس کے آنکھیں ہمیشہ سے زیادہ روشن تھی کہیں مناحق سے آپ سے محبت کا اقرار تو نہیں کر لیا وہ ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھنے لگی کاری نہ لے تمہاری نکچڑی دوست محبت کا اقرار فوٹتا ہوا بولا ایسے دھنا بولی اتنی تو پیاری ہے میری دوست اس کے لہجے میں مناحل کے لیے بے پناہ محبت محسوس کر کے وہ اس کے لبوں کی مسکراہت گیری ہوگی بھائی میں وجہ ضرور جان کروں گی اسے جاتے دیکھ کر اریج نے ہاک لگائی شوک سے ڈیئر سسٹر وہ روخ موڑے بغیر جواب دے کر آگے بڑھ گیا اریج ہم یہاں کیوں آئے ہیں اس نے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے سوال کیا کیوں ہماری یہاں آنے والی شکل نہیں ہے وہ تھوڑا ہٹ کر کارنر والی ٹیبل کی طرف بڑھتی ہوئی بولی اریج بھی سیریس وہ چیر کھسکا کر بیٹھتی ہوئی بولی میں آج بہت خوش ہوں وجہ وجہ میں نہیں بتا سکتی ہم آرٹر تھوڑی دیر میں کریں گے اس نے ویٹر کو جواب دیا تیل می اریج ورس پرابلم وہ تیکسی کے ساتھ کہتا ہوا ٹیبل کی طرف آیا لیکن مناحل پر نظر پڑتے ہی وہ خاموش ہو گیا جس نے اس کو دیکھتے ہی نظریں جھکا لی تھی شکر ہے بھائی آپ آگے بتا بھی سکتی تھی تم پہلے وہ چیر پر بیٹھتا ہوا مسکرا کر بولا تم کہاں جا رہی ہو اس کو جاتا دے کر اس نے گھبرا کر پوچھا یہاں پاس میں شاپنگ والے وہاں جا رہی ہوں میرے ساتھ بیٹھو بھوٹتی ہوئی بولی میں نے اپنے بھائی کے چیرے پر یہ مسکراہت پہلی بار دیکھی اور میں چاہتی ہوں کہ ایسی ہوشی تمہارے چیرے پر بھی ہمیشہ رہے جیسی ابھی بھائی کو دیکھ کر آئی تھی وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولی بھائی ریمیمبر ون تھی جو میں شاپنگ کروں گی بے آپ نے کرنا ہے وہ مناحل کو واپس چیر پر بٹھاتی ہوئی بولی موکہ کوئی بھی جانے مات دینا وہ پیار بھری خفکی سے بولا تو وہ کھل کھلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی سوہیب نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا پسٹر گرین کلر کی سائٹ پلیٹڈ پروک اور ٹراؤزر پینے جس کے فرنٹ پر بلیک ایمبروائٹری تھی تو بٹے کو ایک سائٹ شورڈر پر ڈالے پال بیچ کی مانگ نکال کر پیچھے کی ہوئے تھے وہ سادگی میں بھی بہت منفرد اور حسین لگ رہی تھی دونوں ہاتھوں کو ٹیبل پر رکھے ہوئے مسلسل مسل رہی تھی اس کے چیرے پر گبراہٹ کے ساتھ خوشی کے بھی رنگ بکھرے ہوئے تھے منا اس نے پکارنے پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھ اور پھر جلدی سے پلکے جھکا لی میں منا بلا سکتا ہوں آج کیسے اجازت کی ضرورت پڑھ گی آپ مجھے پہلے بھی منا بلاتے ہیں ہم اس کی بات سن کر مسکرا کر بولا ناراض ہو کیا نہیں اس نے نبی میں سریلایا کیا اس فیستے سے خوش نہیں ہو میرے دل نے آپ کے لئے گواہی دی تھی اور میں نے آپ پر بھروسہ کر لیا وہ دھیمی آواز میں بولی شکریہ مجھ پر بھروسہ کرنے کے لئے تم نہیں جانتی تمہارے اس فیستے سے مجھے کتنی خوشی پہنچی ہے میں نے ہمیشہ صرف تمہارے بارے میں سوچا ہے وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا خوشی سے بولا جبکہ اس کے الفاظ سن کر اس کا چیرہ ایک پل میں گلابی ہو گیا کچھ بولو گی نہیں اس کو خاموش دیکھ کر زوہیب نے سوال کیا کیا بولوں کچھ سمجھی نہیں آرہا اس کے بولے پن سے کہنے پر زوہیب بھی اختیار مسکرا پڑا آپ مزاک اڑا رہے ہیں ہنس رہے ہیں میری بات پر اس نے حیرت اور دکھ سے ملے جولے لہجے میں پوچھا نہیں پگلی مجھے تم سے پہلی مقلقات یاد آگی جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا اس کے کہنے پر اس کے ذہن میں پہلے دن کا واقعہ روشن ہو گیا تو اس کے لب مسکرا پڑے بہت مختلف روپ ہے تمہارا پہلے سے اچھا لگا تھوڑا شرمائی ہوا تھوڑا گھبر آیا لیکن پر اعتماد اور سب سے بڑھ کر تمہاری آنکھوں میں اپنے لئے محبت دے کر پہلے آپ مناہر سے ملے تھے اور یہ روپ آپ کے منع کا ہے وہ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی جس کے چہرے پر مسلسل مسکراہت رکھ ساتھی شکریہ میرے خوابوں میں رنگ بھرنے کے لئے اور میری محبت پر یقین کرنے کے لئے وہ ٹیبل پر رکھے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا اس کے ہاتھوں کا لمس پاتے ہی مناہل کا ہاتھ ایک پل کے لئے کام گیا بھائی اعتماد بھروسہ عزت اور سب سے پڑھ کر محبت کا دریا موجزن دیکھ کر اس کے لب خود بخود مسکرا پڑے سحیب کی آنکھوں کی چمک سے اسے خوف نہیں آرہا تھا اس کی آنکھوں سے نکلتی روشنی کی گرنوں کو اپنے اندر سمونا چاہتی کی کیونکہ روشنی کے ساتھ اس میں محبت کا رنگ نمائی تھا ڈیٹ مجھے آپ سے بات کرنی ہے بلال نے کبنے میں داخل ہو کر کہا ہاں بولو وہاں بحمد کتاب بند کرتے ہوئے بولے ڈیٹ مجھے معاف کر دیں اس دن میں نے بہت بہت تمیزی کی تھی آپ سے اور مناحل سے وہ شرمینہ ہونے کی ادھکاری کرتا ہوا بولا معافی مجھ سے نہیں مناحل سے مانگو ڈیٹ میں اس سے بھی معافی مانگ لوں گا بس پہلے آپ مجھے معاف کر دیں وہ بیٹ پر بیٹھتا ہوا بولا ہم معاف کر دیا وہاں بحمد اسے چشمے کی عور سے بہور دیکھتے ہوئے کہا شکریہ ڈیٹ وہ خوشی سے آگے بڑھتا ہوا بولا وہیں بیٹھو وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولے ڈیٹ میں حقیقت میں شرمیندہ مناحل ہماری گزن ہے ہمیں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے وہ شرمیندہ نظر آنے کی کوشش کرتا ہوا بولا آخر تم ماں بیٹے کو مناحل کی اتنی فکر کیوں انے لگی ڈیٹ میں چاہتا ہوں آگے بولو اس کے روک جانے پر انہوں نے کہا وہاں تم نے ذرا پھر سے بولنا وہاں بیمت سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بولے ڈیٹ جو محبت اور عزت اسے اس گھر میں آج تک نہیں ملی میں اسے وہ عزت دینا چاہتا ہوں وہ ان کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا تم دھو گے اسے عزت اور محبت وہاں بیمت اس کی طرف دیکھتے ہوئے تنظیح انداز میں بولے ایک بات کان کھول کر سن لو تم ماں بیٹا جو بھی چکر چلا رہے اس کے خلاف میں کمیاب نہیں ہونے دوں گا وہاں بیمت سخت لہجے میں بولے ڈیٹ آپ غلط خاموش تم ماں بیٹے کی پترت اچھی طرح جانتا ہوں میں مجھے آرام کرنے تو جاؤ وہ بیٹ گراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے بولے پلال نے اپنے غصے کو زبت کرتے ہوئے انہیں دیکھا اور کمرے سے باہی نکل گیا وہاں بیمت اپنی بی بی اور بچوں کی پترت سے اچھی طرح واقع تھے وہ لوگ کبھی بھی کھاٹے کا سودھا نہیں کرتے تھے وہ تیزی سے سات کمرے سے باہی نکلی آج اس کے اور اریچ کی دوست کے شادی تھی وہ تیار ہو کر باہی نکلے کے سامنے سے آتے اجنبی سے اس کے ٹکر لازمی تھی اگر وہ خود کو سنبھال نہ لیتی اس نے اپنے قدم وہیں روک دیے نظر نہیں آتا اندیک ہے آپ سامنے اتنا حسن بکرا ہو تو نظر کچھ کیسے آئے گا وہ اس کی مہنی شکل پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا نیبی بلو شپون کی پنجے چھوٹی پراگ جس کے پرنٹ کا وائٹ پلر کا خوبصورت کام بنا ہوا تھا کانوں میں وائٹ پلر کے بال پہنے حال پہنے بالوں کو کھلا چوڑے لائٹ میک اپ کے ساتھ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی ہوش میں تو ہے یا وہ غصے سے بولی پہلے تو ہوش میں تھا لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد سارے ہوش ٹھکانے لگے وہ اس کے چہرے کی طرف تکتا ہوا بولا جا کر دماغ کا علاج کرویں کسی ڈاکٹر سے وہ غصے سے کہتی ہوئی آگے بڑھ گی جبکہ وہ اسی کو تک رہا تھا شازین what happened امبر اس کے پاس آ کر بولی nothing وہ سر علاتا ہوا بولا لیکن مجھے تو لگ رہے کوئی بات ہوئی ہے وہ اطراف میں نکات اڑاتی ہوئی بولی اپنے ہاتھ کی کافی نہیں پیلاوگی وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا شور میں بنا کر لاتی ہوں وہ کیچن کی طرف بڑھتی ہوئی بولی آپی آپ نے بھی اس لڑکی کو دیکھے جو ابھی نکل کر گئی ہے اس نے سمائرہ کو اشارے سے باہر بلا کر پوچھا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا وہ نفی میں سر علاتی ہوئی بولی میں نے ابھی ایک لڑکی کو دیکھے ابھی یہاں پر بہت پیاری ہے وہ لگتا ہے میرے بھائی کو پسند آگئی ہے وہ مسکراتی ہوئی بولی آپی آپس بتا کریں اس کے بارے میں اور امبر شیز جسٹ مائی فرینڈ بہاپ انگل کی بھانجی بھی ساتھ رہتی ہے وہ ہوگی بتا کریں آپی کوئی بھی ہو اوکے تھوڑا سبر تو کرو وہ ہستے ہوئے بولی شازین مسکراتا کر ہے کیا سبر اتو نہیں ہوتا تھا اس سے بہت پیاری لگ رہی ہو اریج اس کے رخصات پر بوسہ لیتی ہوئی بولی تینک یو وہ ایک نظر بیک بیو میرر پر ڈال کر بولی جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اس کو ہی دیکھ رہا تھا اریج آر یو جیلس بھائی میں کیوں جیلس ہوں گی آخر میرا بھائی اتنا ہینسم ہے تو بھابی کو بھی اتنا پیارا تو ہونا تھا بلکہ ماہا تو آپ سے بھی زیادہ پیاری ہے اس کے شرارتی انداز میں کہنے پر ماہا بھی اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑی تو وہ مبھوت ہو کر اسے دیکھنے لگا اب بتائیں بھائی آپ جیلس ہو گئے نا وہ ہستی ہوئی بولی پاگل لڑکی وہ مسکراتا ہوا کار سٹارٹ کرنے لگا ماہا ایک بات سزد بتاؤ پوچھو مجھے لگتا ہے تم کسی کی پرمائش پر یہ ڈریس پین کر آئی ہو صحیح بول رہی ہوں میں وہ کنکھیوں سے زہیب کی طرف دیکھتی ہوئی بولی اریچ پلیز چپ ہو جاؤ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی دھیرے سے بولی کیونکہ زہیب بار بار اٹھتی نگاہیں اسے کنفیوز کر رہی تھی اوکے چپ کر گئی وہ ہستی ہوئی بولی زہیب نے ایک نظر اسے دیکھا نیوی بلو کلر کی فراغ میں سر جھکائے اریچ سے باتیں کرتی وہ اسے بہت کیوٹ لگ رہی تھی بھائی میں آپ کو ایک مشورہ دے رہی ہوں آپ نہ آب بیک سائٹ پر آ کر بیٹھیں پھر آرام سے اس مہنی صورت کو دیکھیں پرنا جس طرح آپ گاڑی ڈرائب کریں ایکسیڈنٹ ضرور ہو جائے گا اس کی نظروں کی چوری پکڑتی ہوئی بولی وائی ناٹ شور وہ بریک لگاتا وہ بولا اریچ نہیں پلیز تم یہیں بیٹھو وہ ہڑ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تو زہیب کے کیکے کے ساتھ ہی اریچ کی ہسی گاڑی میں بکھر گی اس نے دونوں کے چہرے پر پھیلی شرارت دیکھی اور اس کے چہرے پر شرم کی مسکراہت بکھر گی سہیب نے ایک نظر اس کے مسکراہتے ہوئے چہرے پر ڈالی اور اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی مہا گھر پہ کیا گیسٹ آئے ہوئے تھے اہتشام انکل کی فیملی ڈینر پر انوائٹیڈ ہے اچھا وہ سری لاتی ہوئی بولی گائز اتر جائیں آپ آپ لو وہ گاڑی پار کرتا ہوا بولا منہ اس کے پکارنے پر اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا جی وہ واپس اس کے پاس آتی ہوئی بولی بہت پیاری لگ رہی ہو جانتی ہوں میں وہ نظریں چھکا کر بولی آپ کے الفاظ سے پہلے آپ کی نظروں نے اظہار کر دیا اچھا لگا اپنے لائے ہوئے ڈریس میں دیکھ کر تم کو وہ مسکرا کر بولا میں جاؤں ویٹا منٹ وہ کارٹ کا دور کھولتا ہوا بولا سنگھار مکمل اچھا لگتا ہے جبکہ تمہارے ہاتھ خالی ہیں وہ گجرے اس کی طرف پڑھاتا ہوا بولا تھینکیو موتی اور گلاب کے گجرے دیکھ کر وہ مسکرا پڑی اس نے لینے کے لیے ہاتھ آگے پڑھایا لیکن اس کی کلائی سوہیب کی گریفت میں آگی اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا دونوں کلائیوں میں گجرہ پینانے کے بعد اس نے دیرے سے اس کا ہاتھ تھپ تھپ آ کر چھوڑ دیا اور واپس پلٹ گیا مناہل نے اسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا اور دوسری نظر ہاتھ میں پڑے گجروں پڑھا لی اس کے لب بھی اختیار مسکرانے لگی اس کے چہرے پر خوشی کے انگنت رنگ نمائی تھے پاپی ساجہ و بھائی جا چکے ہیں عریج کے شرارت سے کہنے پر وہ اس سے غصے سے گھوٹی ہوئی ساتھ ہو لی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کمرے میں موجود بلال کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تم سے بات کرنے آیا تھا مجھے آپ سے بات نہیں کرنی جائیں آنسے ابھی اور اسی وقت وہ کمرے کے باہر اشارہ کرتی ہوئی بولی میں جانتا ہوں تو مجھ سے ناراض ہو اور ناراض ہونا جائز بھی ہے میں نے اچھا صلوق نہیں کیا تمہارے ساتھ وہ صوفے سے اٹھتا ہوا بولا مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننا جائیں آنسے وہ ضبط کرتی ہوئی بولی مناحل میرے ساتھ زد مت کیا کرو کیونکہ مجھے زدی لوگ ہر کس پسند نہیں وہ اس کے مقابل آتے ہوئے بولا مجھے تمہاری پسند نہ پسند سے کوئی غرض نہیں ماننا تو مناحل بی بی تم کو میری ہی پڑے گی ابھی نہیں تو تھوڑے دن بعد وہ ہستا ہوا بولا جاؤ میرے روم سے مجھے مامو سے شکایت کرنے پر مجبور مت کرو ابھی نکال دو کمرے سے لیکن بہت جلد پورے حق کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا کروں گا پھر تم مجھے نہیں نکال سکتی اپنی غلط مہمی دور کر لیں ایسا کبھی نہیں ہونے والا وہ مضبوط لہجے میں بولی میرا وعد ہے تم سے مناحل تیمور کہ میں تمہیں اپنا بنا کر دکھاؤں گا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہوا وہ کمرے سے نکل گیا تو اس نے جلدی سے روم لوگ کی اور بیٹ پر بیٹ کی یا خدا مجھے کسی آزمائش میں مر ڈالنا اس کے لبوں سے بھی اختیار دعا نکلی بیپ کی آواز پر اس نے سائٹ ٹیبل پر پڑا ہوا موبائل اٹھا کر دیکھا سوہیب کا نمبر دے کر اسے حیرت ہوئی ان دونوں کی کال پر بات بہت کام ہوتی تھی اسلام علیکم و علیکم اسلام اس کے سنجیدہ لہجے پر حیرت ہوئی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تم کیوں پوچھ رہی ہو وہ خوب کیسے بولا سوہیب مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے اگر فکر ہوتی تو ملنے آتی کال کر لیتی لیکن تمہیں کچھ پرواہی نہیں وہ ناراض کی سے بولا آئیم سوری سوہیب میں کال نہیں کر سکی وہ شرمندہ لہجے میں بولی لیکن گھر تو آ سکتی تھی اریٹ کے پوسٹ کرنے پر بھی نہیں آئی سوہیب پلیز ڈونٹ فائنڈ ایکچلی آج کل گھر میں بہر ٹینچل چل رہی ہے کیوں کیا ہوا وہ اپنی ناراض کی بھلا کر کم ڈوب کی ڈونٹ فری منا بزنس پہ تو یہ سب چلتا رہتا ہے وہ تسلی آمی اس لہجے میں بولا مامو بہت ڈپریسٹ ہے زوہیب میں ان کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی اٹس اوکے تم کل انکل کا خیال رکھو انشاءاللہ سب بہتر ہوگا انشاءاللہ وہ زیرے لب بولی ٹیک کیئر آف یورسیلف اوکے کال کٹ ہونے پر اس نے موبائل سائٹ ٹیبل پر رکھ دیا کون نظر آ رہے بھائی اسے آنکھیں موندے مسکراتا دے کر وہ شرارت سے پوچھنے لگی کون نظر آ سکتا ہے ڈیئر سسٹر پوٹ کر بیٹھتا ہوا بولا کوئی اور نظر بھی نہ آئے بھائی بنا آپ کی خیر نہیں ہے مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے تمہارے لیے وہ خفقی سے اسے دیکھتا ہوا بولا مائی لووینگ برو نراز متو آپ مجھے عزیز ہیں جبکہ وہ مجھے آپ کے حوالے سے زیادہ عزیز ہے وہ اس کے قریب آ کر بیٹھتی ہوئی بولی ریلی بھائی آپ شک کریں میری محبت پر وہ خفقی سے بولی یقین نہیں آرہا مجھے کیا کروں پھر وہ شرارت سے بولا سوہے پریو بیٹا جی ماما آئیے بیٹھئے وہ لیٹس سے اٹھ کر بیٹھتا ہوا بولا میں چاہتی ہوں کہ جلد جلد تمہاری شادی کر دوں اتنی جلدی کیا ہے ماما وہ سیدھا ہو کر بیٹھتا ہوا بولا سوہے پریو بیٹھ پرفیکٹ ٹائم اور پھر مجھے عریج کی بھی شادی کرنی ہے ماما آپ اس کی پہلے کر دیں بلکل نہیں ماما پہلے بھائی کی شادی ہوگی پھر میری وہ جلدی سے بولی بیٹا میں پہلے بہو لانا چاہتی ہوں پھر بیٹی رخصت کروں گی مطلب بہو کو ٹاپ ٹائم دینے والی ہیں آپ لگ تو مجھے بھی ایسی رائے عریج نے اس کی بات کی تائد کی خبردار اگر کسی نے ایسا سوچا بھی مناہر مجھے سگی بیٹی کی طرح عزیز ہے نشابہ کے دہجے میں اس کے لیے بے پناہ محبت بنہا تھی ماما آپ ابھی اس خیال کو دل سے نکال دیں میں نہیں چاہتا کہ میں زبردستی اس کو اس رشتے میں باندھوں جب اس کی مرضی ہوگی میں تب بھی شادی کروں گا ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری مرضی ماما آپ سید ماتو انشاءاللہ جلدی مہا میری بھابی کے روپ میں اس گھر میں ہوگی عریج نشابہ کے گلے میں باہریں ڈالتی ہوئی بولی انشاءاللہ نشابہ نے زیرے لپکا وہ بھی اس کی رضمندی کے بغیر کوئی فیستہ نہیں کرنا چاہتی تھی مناہر تیار ہو جاؤ مارکیٹ چل رہے شاپنگ کے لیے شاپنگ کے لیے لیکن کیوں اپنی منگنی کا ڈریس اپنی مرضی سے لے لینا میں نہیں بات میں کوئی مسئلہ ہو کیا کہہ رہی ہے مامی آپ اسے حیرت کا شدید چھٹکا لگا ارے تمہاری اور بلال کی منگنی کی بات کر رہی ہوں اس جمعے تمہاری اور بلال کی منگنی کر دیتے ہیں جلدی شادی کر دیں گے وہ خوشی خوشی اپنا پلان بتانے لگی جبکہ مناہر گنگ کھڑی تھی لیکن مامی میری اور بلال بھائی کی منگنی کیسے ہو سکتی ہے اس کے حلق سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل لے تھے کیا برائی ہے بلال میں وہ اسے گھورتی ہوئی بولی ارے لاکھوں میں ایک ہے میرا بچہ شکر کرو تم مامی یہ نہیں ہو سکتا وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی اس کی آنکھیں نمتی اسے لگ رہا تھا زندگی میں کوئی توفان آنے والا ہے مناہر بیٹا تم جاؤ یاں سے وہاں بیمتے لاؤت میں آنکر اسے کا تو وہ چھپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی اسے لگ رہا تھا اس کا ذہن ماؤف ہو رہا ہے وہ سوہیب کی جگہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جبکہ یہاں اس کی منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھی آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اخصار پر بہنے لگے اس نے بھیجینی سے زہیب کا نمبر ڈائل کیا کال کر دے گی اس نے دوبارہ نمبر ملایا اور مسلسل ملا دی رہی مناہر بیٹا اس کا میسیج پڑھ کر اس نے میسیج کیا اس کا میسیج پڑھ کر اس نے غصے سے موبائل بیٹ پر پھینک دیا پاہی سے وہاب احمد کے تیز تیز بولنے کی آواز پر وہ کمرے سے باہر آگی میرا بزنس خسارے میں ہے اور میں شادی کا خرص نہیں اٹھا سکتا آخر سمجھ میں بات کیوں نہیں آ رہی وہاب احمد نے اپنی پریشانی بتائی میں تو صرف منگنی کرنا چاہ رہی تھی آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا عمر کی بھی عمر شادی کی ہو رہی ہے میں ابھی منگنی اور شادی کرنے سے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تم جانتے ہیں اس پروجیکٹ سے مجھے کتنی امیدیں وابستہ تھی ساری جمع پونجی لگا دی تھی لون بھی لیا تھا لیکن بدقسمتی سے مجھے پروفٹ کے جگہ نقصان ہوا ہے وہاں محمد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا ارے بزنس میں خسارہ اور منافع تو ہوتا رہتا ہے بیسے بھی اتشام بھائی آپ کی مدد کرتا رہے ہیں ملال اور مناہر کے شادی ہو جائے تو امبر کے بارے میں سوچیں گے وہ اپنی بات پر رڑی ہوئی تھی آخر تمہاری اکل میں یہ بات کیوں نہیں آرہی کہ میری فائنینشل کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ کوئی فنکشن نرینج کر سکوں وہاں بیمت کا پارہ ہائی ہو رہا تھا بلال اور مناہر کی منگنی کا خیالی دل سے نکال دو یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا یہ تائرہ بیگم چمک کر بولی بحث مجھے پسند نہیں ہے جب نہیں تو مطلب نہیں دیکھتے ہیں کون جیاز شہزادہ بیانے آتا ہے اسے گھر کی لڑکی تھی گھر میں رہتی تائرہ بیگم بڑھ بڑھائی کاش کہ تم کسی لالچ میں نہیں بلکہ محبت کے ساتھ یہ رشتہ جوڑنا چاہتی کیسا لالچ مجھے اس سے میں نہیں جانتا کیا لالچ ہے لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کوئی مقصد ضرور پوشیدہ ہے منہر تھنڈی ساس لیتی ہوئی اپنے کمرے میں آگی وہ اسی دن سے ڈرتی تھی اور آج اس کی ہی ذات چھگڑے کا باعث بنوئی تھی استاملیک کو مانٹی وہ نوشاپا کے سینے سے لگتے ہوئی نم لہجے میں بولی کہاں تھی اتنے دنوں سے کوئی خبر نہیں اس کا سلام کا جواب دیتے ہوئے نوشاپا نے پوچھا مامو کی دبیعہ ٹھیک نہیں ہے آج کل وہ نم لہجے میں بولی کیا ہوا وہاں بھائی کو پس آج کل بی 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 بہت ہائی ہو رہا ہے اور ان کو بزنس پہ کافی لاؤس ہوا ہے اس کی وجہ سے ڈپریسٹ ہے آؤں گی میں وہاں بھائی کو دیکھنے نوشاپا اس کی پیٹ تھپ تھپ آتی ہوئی بولی اری جاگی تم اس کے ساتھ باتیں کرو مجھے تھوڑا کام ہے تو میں مارکٹ جا رہی ہوں نوشاپا کہتی ہوئی آگے بڑی بنا ہی تم لنچ کے بھی نہ نہیں جانا میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی جی آنٹی وہ دھیمے سے بولی اریج اس نے پکارا جو اس کو اگنور کیے ہوئے موبائل میں مصروف تھی اریج اس نے دوبارہ پکارا لیکن وہ ہنوز موبائل میں مصروف تھی آر یو اینگری می کیا نہیں ہونا چاہیے نراز پتہے کتنے دن بات شکل دکھائیے نہ کوئی کال نہ میسید اور ریزائن کر دیا بینا کچھ بتائے تمہیں کچھ احساس ہے کتنا پریشان تھی میں اس کے غصے میں بنہا فکر مندی کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہت بکھر گی آئیم سوری یار وہ کان پکڑتے ہوئے بھولے پن سے بولی جاؤ معاف کیا کیا یاد کروگی وہ شہانہ انداز میں بولی اب جلدی سے بتاؤ کیا چل رہا اتنے دن سے جو ایک کال کے لیے وقت نہیں ہے یار میرے بھائی کی حالت پر کچھ تو رحم کھاؤ کیامت تک کیا ہوا ہے زہیب کو اس کے فکر مندی سے کہنے پر وہ کھل کھلا کر ہس پڑی پلیز ایریج بی سیریس آئیم آلریٹی ڈسٹرڈ اس کے تھکے ہوئے لیجن پر کہنے پر اس نے بغور اس کا جیرہ دیکھا جس سے اداسی ٹپکڑی تھی مہا میری جان کیا ہوا وہ اس کے قریب آتی ہوئی پوچھتے لگی کچھ نہیں وہ نفی میں سر علاتی ہوئی بولی مجھ سے جھوٹ بولوگی کوئی بات نہیں ہے ریج وہ سر نفی میں علاتی ہوئی بولی میں چلتی ہوں اب وہ ایک دم صوفے سے اٹھتی ہوئی بولی بلکل نہیں لن سے پہلے تم نہیں جا سکتی اور بھائی سے مل کر جانا یار کتنے دن ہو گئے ہیں وہ اسے واپس بٹھاتی ہوئی بولی مہا ایک بات بتاؤ ہم پوچھو تمہاری گزن اے امبر اس کے بارے میں کچھ خبر ہے کیا ہوا امبر کو ارے امبر کو کچھ بھی نہیں وہ انکل اتشام ہے ان کا لڑکا شازین ہاں تو دونوں کو ساتھ میں کافی بار دیکھ چکی ہوں دونوں میں اچھی پرینٹشپ ہے مناہر نارمل لہجے میں بولی لیکن مجھے تو کچھ اور لگتا ہے لاز سنڈے ہم لوگ ڈینر پر گئے تھے وہی میں نے امبر کو دیکھا جس طرح وہ شازین پر فیدہ ہو رہی تھی مجھے تو کچھ اور لگ رہا تھا وہ جپس اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی آئی ڈونٹ نو یار بلکہ میں تو کبھی شازین سے ملی بھی نہیں ہوں لیکن اس دن جب میں تمہیں پک کرنے آئی تھی میں نے اسے دیکھا تھا ہاں اس کی فیملی اس دن ڈینر پر انوائٹڈ تھی مہا چپس کھاتی ہوئی بولی وہ سر چکائے چپ چاپ سوفے پر بیٹھی تھی بزاہی تو اس کی نظریں کتاب پڑھتی لیکن اس کا دماغ کئی اور تھا مناہر سوہیب نے اسے زور سے بکارا تو اس نے چون کر کتاب بند کر دی where is your mind sorry میں نے سنا نہیں وہ نظریں چکائے ہوئے بولی مناہ are you all right وہ اس کی طرف متفکرانہ انداز میں دیکھتا ہوا پوچھے لگا ہم سب ٹھیک ہے وہ سر چکائے ہوئے بولی سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے وہ اس کے پاس سوفے پر بیٹھتا ہوا بولا کوئی بات نہیں اس نے سر نفی میں الائیا مناہ میری طرف دیکھو لیکن وہ ہنوز نظریں چکائے ہوئے تھی مناہ ادھر دیکھو میری طرف اس کے کہنے پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا مناہ are you weeping پانی سے لبریز اس کی آنکھوں کو دے کر وہ چونکیا اس کی آنکھ سے آنسو ڈھلک کر اخصار پر آگئے مناہ مجھے تمہارے آنسو تکلیف دے رہے ہیں میں نے ہمیشہ خدا سے دعا کیا کہ تمہاری آنکھوں میں ہمیشہ خوشیوں کے اکس اترے اس کے آنسو دے کر وہ بے چین ہو کر بولا آپ سے جدا ہونے کا سن کر آنسو خود بخود میری آنکھوں میں گھر کر گئے وہ سسکی لیتی ہوئی بولی میں تمہیں خود سے کبھی بھی جدا نہیں ہونے دوں گا وعدہ ہے میرا تم سے وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا مامی میری شادی بلال سے کروانا چاہتی ہیں اور وہاب انکر مامو کو بیسنس پر لاؤس ہوا ہے ان کی فائنینشل کنڈیشن بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ منگنی یا شادی کر سکے ٹون پری میں ماما سے بات کرتا ہوں وہ جلدی انکر سے بات کریں گی وہ اس کے آنسو ساف کرتا ہوا بولا پلیز ابھی نہیں اس نے جلدی سے منع کر دیا اب میں بالکل بھی تمہاری بات نہیں مانوں گا تم پہلے بھی کئی دفعہ انکار کر چکی ہو وہ خفقی سے بولا پلیز زہیب میں مامی کے شک کو حقیقت میں نہیں بدلنا چاہتی اگر ہم لوگ بات میں پروپوزر لے کر آئیں گے تو کیا وہ ایسا نہیں سوچیں گی بات میں بات الگ ہوگی زہیب میں پہلے مامو سے بات کرنا چاہتی ہوں مجھے امید ہے وہ ضرور میری بات مانیں گے اوکے جیسے تمہاری مرضی وہ اس کا ہاتھ تھپکتا ہوا بولا لیکن یہ رونا بند کرو بات کر کے انکر سے مجھے بتانا اور پریشان مت ہونا ہم وہ سر اس بات میں ہلاتی ہوئی بولی یہ رونا بند کرو میں تمہیں سٹرونگ دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں اسی طرح حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا جیسے پہلے کرتی آئی ہو وہ اس کے رخصات سے متواتر بہنے والے آنسوں کو ساپ کرتا وہ بولا تو وہ خود پر ضبط کرتی ہوئی مسکراتی اسلام علیکم مامو وہ نو کر کے کمرے میں داخل ہوئی کیسی ہے میری بیٹی سلام کا جواب دے کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا اللہ کا شکر وہ پاس رکھی گرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی اچھا ہوا مناحل تم خود آگی میں بلانے والا تھا جی مامو بتائیں وہ فائل ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی کوئی بات کر نہیں ہے کیا تم نے بھی وہاں بہمت نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا پہلے آپ کریں مامو بیٹا میں نے ہمیشہ تمہاری خوشی کا خیال رکھنا چاہے لیکن میں اس میں ناکام رہا ہوں وہاں بہمت جشمہ اتھار کر سائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے مامو میں خوش ہوں اس گھر میں آپ پلیز ایسا مت سوچیں میں جانتا ہوں کہ بلال تمہارے قابل نہیں کوئی فنکشن وغیرہ نہیں ارینج کر سکوں گا بہا بہمت یز مردہ لہجے میں بولے مامو میرے لئے آپ کی خوشی اہم ہے اور بلال بھائی کا جو رویہ میرے ساتھ رائے میں اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی وہ جھی جکتی ہوئی بولی مجھے خوشی ہے بیٹا کہ تم نے صاف بات کی منہ میں اس کشمکش پہ تھا کہ میرا فیستہ غلط تو نہیں وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے بولے تائرہ کی باتوں پر تم دھیان مت دو ایسے بھی میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں اس کے اس رشتے میں کوئی نہ کوئی مفات پوشید آئے ورنہ وہ اس رشتے کے لئے کبھی بھی نہ کہتی مامو آپ مامی کی طرف سے بدکمان مت ہو چھوڑو بیٹا ان باتوں کو تم بتاؤ کیا بات کرنے آئی تھی وہاں بیمت تھنڈی سانس لیتے ہوئے بولے مامو اسے آپ رکھ لیں وہ فائل ان کی طرف پڑھاتی ہوئی بولی یہ فائل تو مجھے کیوں دے رہی ہو وہاں بیمت نے فائل کھولتے ہوئے حیرت سے دریافت کیا مامو پلیز انکار مت کیجئے گا رکھ لیں اسے پروپرٹی کے پیپرز وہاں بیمت حیرت سے بولے مامو یہ میرے کسی کام کے نہیں بگلی لڑکی پروپرٹی بھی کئی بیکار کی چیز ہوتی ہے اسے سنبھال کر رکھو وہ اسے فائل واپس کرتے ہوئے بولے مامو آپ کو بسنس میں لاؤس ہوا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس گھر کو اور پلوٹ کو بیچ کر وہ لون ادا کر دیں جو آپ نے بینک سے لیا ہے ہر کس نہیں وہ سختی سے بولے تم اس کی فکر مت کرو سب رینج ہو گیا ہے اعتشام سے بات ہوگی ہے میری مامو آپ اپنے دوست سے ادھار لے سکتے لیکن یہ پروپرٹی کیوں نہیں سیل کر سکتے وہ خفا لہجے میں بولی یہ تمہاری چیز ہے بیٹا میں اسے نہیں لے سکتا مامو اعتشام انکل آپ کے دوست ہیں اور مخلیس دوستی دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا ہے لیکن آپ اتنے احسان مت لیں ان سے کہ آپ اس کے بوستے لے دھب کر رہ جائے زد مت کرو مناحل وہاں بہمت تھکے تھکے لہجے میں بولے مامو اگر آپ ماما بابا حیات ہوتے تو کیا وہ آپ کے لئے یہ سب نہ کرتے بلکل کرتے بیٹا بلکہ تیمور اور عائشہ نے ہمیشہ ہر موقع پر میرا ساپ نہیں بھایا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں مامو وہ زدی لہجے میں بولی بیٹا یہ سب تمہارا ہے میں اسے کیسے لے کر سیل کر سکتا ہوں میرا ضمیر گوانا نہیں کرتا مامو میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں میں جانتی ہوں آپ بہت خوددار انسان ہیں لیکن پلیز اس کو رکھیں مامو آپ کو میری قسم وہ ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتی ہوئی بولی بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے میں جانتی ہوں میں بلکل ٹھیک کر رہی ہوں کہ یہ احسان نہیں ہے یہ بلکہ میں نے اپنی خوشی سے دیئے ہیں وہ زبردستی فائل وہاں بحمد کے ہاتھ میں پکڑاتی ہوئی بولی بیٹا یہ پلوٹ کے پیپرز رکھ لیتا ہوں تم گھر کے پیپرز لے جاؤ اس گھر سے تمہاری یادیں وابستہ ہوں گی میری یادیں میرے اوپر جان چھڑکنے والے مامو کی مسکراہت سے زیادہ اہم نہیں ہے جس کے چہرے کے مسکراہت کئی کھو گی ہے اور اس کی جگہ پریشانی اور تفکرات نے ڈیرہ ڈال رکھا ہے وہ نہ مانکوں سے مسکرا کر بولی اور کمرے سے نکل گئی وہاں بحمد نے ایک نظر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑے ان پیپرز کو دیکھا جن کی مالیت کروڑوں کی تھی یا خدا تو بہت رہی میں تو نے میری مشکل آسان کر دی وہاں بحمد آنکھوں میں آئی نمی کو ساپ کرتے ہوئے بولے حقیقت یہ تھی کہ ابھی تک کچھ بھی انتظام نے ہوا تھا جو پروپرٹی ان کے پاس بچی تھی وہ بیٹ چکے تھے اب نوبت اس گھر کے بگنے کی آنے والی تھی لیکن مناحل ان کی مشکل آسان کر گئی تھی بھائی کافی تھینکس وہ اٹھ کر بیٹھتا ہوا بولا اینی پرابلم وہ اسے بغور سے دیکھتے ہوئے پوچھتے لگی جو نہ جانے کے ان سوچوں میں گم تھا نا تھی چھوٹ مت بولیں بھائی وہ خفکی سے بولی جلدی بتائیں مجھے مناحل اتنی افسٹ کیوں تھی تائرہ آنٹی چاہتی ہیں کہ اس کی شادی بھی لال سے ہو جائے وار اس کی بات سن کر وہ حیرت سے چلائے بھائی آخر آپ یہاں بیٹے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں آپ ماما سے کیوں نہیں کہتے کہ آپ کا پروپوزر لے کر جائیں ریچ کام ڈاؤن وہ کافی کا زپ لیتا ہوا بولا آپ نہ یہاں بیٹے کافی پیتے رہیں اور یوں ہی آسمان میں تارے تک دے رہیں میں جا رہی ہوں ماما سے بات کرنے وہ تیزی سے اٹھتی ہوئی بولی آخر بھائی آپ کیوں ہی اتنی اتمنان سے بیٹھنے ہیں کس بات کا اتن منان ہے آپ کو وہ زیر چوکر بولی کس بات پر جھگڑا ہو رہے تم دونوں کا نشابہ آ کر لانچ چیر پر بیٹھتی ہوئی پوچھنے لگی نتھنگ ماما وہ سن نفی میں علاتا ہوا بولا میں بتاتی ہوں ماما وہ جلدی سے نشابہ کے پاس والی چیر پر بیٹھتی ہوئی بولی اور جلدی جلدی سب کچھ بتانے لگی عریض صحیح بول رہی ہے صحیح ہمیں پروپوزل لے کر چلنا چاہیے آخر کس بات کا انتظار ہے ماما مہا کا کہنا ہے کہ وہ ایک بار انکل سے بات کرنا چاہتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ انکل اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے اس کے بات کرنے کے بعد آپ اس کے گھر جا سکتی ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے نشابہ ساری لاتی ہوئی بولی اور اگر بہاب انکل کی مرضی بلال کے ساتھ چادی کرنے میں ہوئی تو خدا سے اچھی امید رکھنی چاہیے بیٹا نشابہ اسے خوب کی سے دیکھتے ہوئے کہا میں تو بس خچہ ظاہر کری تھی وہ شریر نظروں سے زہیب کو دیکھتے ہوئے بولی اگر تم نے ایک اور بھی خچہ ظاہر کیا نہ تو تمہاری خیر نہیں وہ اسے گھورتا وہ بولا تو وہ کھل کھلا کر ہستے لگی پریشان ماں تو بیٹا انشاءاللہ بوجل مناحل بھی ہم سب کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ نشابہ کے کہنے پر دونوں نے سیرے لب کہا اس کے سر میں صبح سے در تھا وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی چائے بنانے کے لیے باہر آئی تھی چائے بنا کر وہ واپس مرنے لگی لیکن سامنے کھڑے وجود نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا اسلام علیکم والیکم سلام وہ سنجید کی اسے کہتے ہوئے آگے بڑھ گی آخر آم اسے بھاگتی کیوں ہے وہ جلدی سے اس کے سامنے آتا ہوا بولا مسٹر شازین شازین احتشام وہ اس کی بات کاٹ کر بولا جو کوئی بھی ہو آپ بس پیرا راستہ مت روکا کریں کیوں آپ کو خوف ہے کس بات کا خوف وہ حیرت سے پوچھتے لگی یہی کہ آپ کو بھی مجھ سے پیار ہو جائے گا جس شٹ اپ مسٹر اپنی لیمٹس میں رہیں وہ سرد لہجے میں بولی اور اسے اپنے راستے سے ہٹاتی ہوئی آگے پڑھ گی حاصل تو میں تمہیں کر کے روں گا کب تک خوفہ روگی وہ مسکراتا ہوا بولا کس بات پر مسکراتا ہوا کچھ نہیں وہ نبی میں سرد لاتا ہوا بولا اوکے لیٹس کو شور امبر اب بھی میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اچھا کس کو دیکھا نام نہیں پتا لیکن وہ اوپر کمرے میں گئی تھی مناحل ہوگی اس نے تمہارے ساتھ کوئی پتتمیزی تو نہیں کی نہیں وہ نبی میں سرد لاتا ہوا بولا بہت پتتمیز لڑکی ہے اپنے آنکے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی اچھی شکل پر بہت کھمنڈ ہے اس کے لہجے میں مناحل کے لیے حسد صاف سائر تھا رک کیوں گے چلتے ہیں نا اسے سوچوں میں گم دے کر بولی شور وہ مسکراتا ہوا بولا لیکن اس کی نظروں میں مناحل کا چیرہ تھا تھک کر اس نے موبائل واپس رکھ دیا اتنی دیہ سے وہ زہیب سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ کال نہیں پک کر رہا تھا وہ بیٹ پر آنکے مون کر لیٹ گئی وہ دو تین دن سے اس کی طبیعت پر عجیب اداسی چھائی ہوئی تھی عریج سے بھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی دو دن پہلے وہ ملنے آئی تھی تب سے اب تک کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا موبائل اٹھا کر اس نے عریج کا نمبر ڈائل کیا غلطی سے کہیں بھائی کے جگہ میرے نمبر پر کال تو نہیں لگ گئی اس کے چہکتی ہوئی آواز سن کر اس کے لب مسکرانے لگے پٹ جاؤ گی تم عریج وہ بظاہر خوب کی سے بولی ہاں بھئی سارا پیار محبت اب تم بھائی پر لٹانے لگی ہو مجھے مار ہی کھلاوگی عریج باز نہیں آوگی تم اس کی بات سن کر وہ بولی اوکے باز آگی بتاؤ کیسے یاد کیا سوہیب کا پوسنا تھا ایکچولی میں کال کر رہی ہوں بڑ کال پک نہیں کرے ارے یار سچ میں غزب ہو گیا وہ اس کی پریشانی نظر انداز کرتی ہوئی شرارت سے بولی عریج اس نے غصے سے بگارا اچھا یار غصہ ماتو بھائی ہاؤسپیٹل میں بیزی ہوں گے وہ ہستی ہوئی بولی اچھا اس نے مطمئن ہو کر سری لیا اچھا کال کرو میں کام کر رہی ہوں ارے عریج کام کر یہ خیریت ہے وہ حیرت اور فکر مندی سے ملے چولے لہجے میں بولی ہاں تمہیں تو میرے بھائی کی کوئی فکر نہیں مجھے ہی کرنا پڑتا ہے سب کچھ اپنے عزیز اچان بھائی کے لیے اس کی پسند کی ڈیشیز بناری ہوں وہ خوف کی سے بولی اور میرے لیے ارے میری جان تم بس میری بھابی بن کر اس گھر میں آ جاؤ تمہاری خوشی کے لیے سب کچھ کروں گی وہ ہستی ہوئی بولی ریلی اس کے لہجے میں خود کے لیے بے پنا پیار محسوس کر کے اس کی آنکھیں نام ہو گئیں ہنڈرڈ پرسنٹ یار میری بھی تھوڑی فکر کرو تم آخر کب تک میں پیا گھر جانے کے سب نے سجائے بیٹھی روں گی وہ شوخی سے ہستی ہوئی بولی کس سے چلے دل کے پھپولے پھوڑ رہی ہو سوہیب ہاسپیٹل سے واپس آ کر سیدھا کیچن میں آتا ہوا پوچھنے لگا اس کی آواز سن کر منحل کی ہارٹ بیٹ بھی سوگی اس نے کال کٹ کر دی اسی سے جو آپ کی بے روکی پر دل دکھائے بیٹھی ہے کیا مطلب وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا اپنا موبائل چیک کر لیں او نو منحل کی مسٹ کال اس کے مشورے پر اس نے موبائل نکال کر دیکھا اور منحل کی مسٹ کال دیکھ کر پوچھن گیا اور واپس پلٹ کر کمرے میں آ گیا منحل آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی سوچوں میں گمتی اسے یقین تھا کہ طائرہ زہیب کا پرپوزل آنے پر بہت ہنگامہ کرے گی ویسے بھی وہ آج کل ان کا موٹ بہت خراب تھا پہا بیبن نے پلال اور منحل کے رشتے سے انکار کر دیا تھا بیپ کی آواز پر اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا اور زہیب کا بلنگ کرتا نمبر دیکھ کر اس کے لب مسکرانے لگے اسلام علیکم اس نے دھیرے سے سلام کیا سوری مہا ایک چلی بہت بیزی تھا آج تمہاری کال پک نہیں کر سکا سلام کا جواب دے کر اس نے معذرت خواہا لہجے میں کا اٹھ سو کے مجھے عریج نے بتا دیا تھا کہ آپ ہاسپٹل میں ہیں تم نے انکر سے بات کی تھی اس کے بیتابی سے پوچھنے پر منحل کے لبوں پر کھرتی ہوئی مسکرات اور گہری ہوگی کونسی بات کوئی بھی بات نہیں اس کے انجان لہجے میں کہنے پر وہ جڑ کر بولا جا کر کسی ڈاکٹر سے دماغ کا علاج کرواؤ پھر بات کرنا کس ڈاکٹر سے کرواؤں یہ تو بتا دے وہ شرارت بھرے لہجے میں بولی شہر بھرا پڑا ہے ڈاکٹر سے کسی سے بھی کروالو جا کر وہ خفا خفا لہجے میں بولا لیکن میں تو ایک ہی ڈاکٹر کو جانتی ہوں اب میں پاگل اسے ہی لیکن اسے مجھے پرداشت کرنا پڑے گا تم سچ کہہ رہی ہو وہ حیرت و خوشی سے ملے جلے لہجے میں بولا میں نے مامو سے بات کر لی ہے بھلا سے انگیجمنٹ نہیں ہو رہی آپ نوشابہ آنٹی کو لا سکتے ہیں مزاق تو نہیں کری سوہیب کے مزاق نہیں حقیقت ہے آپ نوشابہ آنٹی کو لا سکتے ہیں اچھا لیکن کیوں نہ ہوں یہ تو تم نے بتایا نہیں اس کے شوق لہجے میں کہنے پر وہ ایک دم خاموش ہو گئی مناحل جی بات کا جواب نہیں دیا تم نے ماما کو کیوں لے کر آؤں اس کے شوق لہجے میں پوچھنے پر مناحل قدی میں ایک دم شور ایک دم شور کرنے لگا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم بھی جانتی ہو مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک دم سے کہہ کر کال کٹ کر گی جبکہ وہ پکارتا رہ گیا موبائل واپس رکھ دے بھائی وہ نوید سنا کر کال کٹ کر چکی ہے عریض نوک کر کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تم میری باتیں سن رہی تھی وہ اسے خوف کی سے گھورتے ہوئے بولا ڈونٹ ٹیل می بھائی اتنا برا وقت بھی نہیں آیا کہ چھپ چھپ کر باتیں سنو جلدی بتائیں کیا بولا ماہاں نے وہ ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھتے لگی رہنے دو مجھ سے پہلے تمہیں خبر ہوگی اس کے فیصلے کی وہ سوفی سے اٹھتا ہوا بولا قسم لے لے بھائی جو اس نے مجھے کچھ بھی بتایا ہو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے بولی ممہ ادھر آئے اس نے زور زور سے آوازیں لگائی عریض کیا بچپنا ہے یار وہ خفا لہجے میں بولا یہ بچپنا نہیں ہے بھائی اتنے دن بعد تو انتظار ختم ہوا ہے وہ خوشی سے بولی کس بات کا انتظار ختم ہوا ہے مجھے بھی تو پتا چلے وہ وارڈروپ کھولتا ہوا بولا بھائی آپ بھلے ہی مجھے کچھ نہ بتائیں لیکن آپ کا چہرہ چیخ چیخ کر حقیقت بتا رہا ہے کیا حقیقت بتا رہا ہے چہرہ چیخ چیخ کر نشابہ نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا بھائی بتائیں نہ وہ خوشی سے بولی میرا چہرہ چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے وہ اسے چڑھاتا ہوا بولا مہا نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے کیا سچ بول رہی ہے تو مریض نشابہ نے فوراں مصرد سے پوچھا ٹھیک کہہ رہے یہ لڑکی وہ اس کے سر پر چپت لگاتا ہوا بولا پھر ڈان ہو گیا سنڈے کو ہم لوگ چل رہے ہیں مہا کے گھر کیوں نہیں ضرور نشابہ پر مصرد لہجے میں بولی بلکہ میں منگنی وغیرہ کے جگہ شادی کی ڈیٹ پکس کر دوں گی ماما کنٹرول زہیب ان کا کندہ تھپ تھپاتا ہوا بولا کیسے کنٹرول کرو بیٹا اتنے عرصے بات تو خواہش پوری ہونے والی ہے نشابہ خوشی سے کپ کپ آتی ہوئی آواز میں بولی سبھی کے جہرے پر خوشیوں کے رنگ نمائی تھے اسلام علیکم اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا فہلیکم اسلام سبھی نے سلام کا جواب دیا مناحل بیٹا یہ ہے میرا دوست اتشام ان کی وائف اور ان کا بیٹا شازین حال میں ہی وطن واپس آئے ہیں سٹڈی کمپلیٹ کر کے وہاں بیمت دے سب کا تعریف کروایا یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو میسیز اتشام کے کہنے پر ان کے پاس سوفے پر ٹک کی اس نے غیر ارادی طور پر نظر اٹھا کر سامنے دیکھا شازین کی نظر مسلسل اس پر جمع ہوئی تھی اسے اس کی نظروں سے الجن ہو رہی تھی اس کے دیکھنے وہ مسکرانے لگا لیکن اس نے جھٹ نگاہ پھیل لی جی لیکن مجھے کچھ خبرائی ہوئی لگ رہی ہو میسیز اتشام بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کچھ نہیں آنٹی آپ کو مسلنر سٹیننگ ہوئی ہے آئم فائن وہ زبردستی مسکراہت چیرے پر سجا کر بولی پہاب بھائی یہ تو بالکل عائشہ کا آکس ہے اس کے جیسی شکل و صورت بلکہ بات کرنے کا انداز بھی وہی ہے ٹھیک کہا اپنے بھابی پہاب احمد مسکرا کر بولے بس آدتیں بھی ماں جیسی نہ آئی ہو تائرہ بیگم تنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے تھی می آواز پہ بڑھ بڑھائیں مناہل نے ایک سر دکھ بھری نظر تائرہ کے چہرے پر ڈالی اس نے ہمیشہ اپنی ماں کے لیے نفرتی دیکھی تھی ان آنکھوں میں میسیز وہاب آئی ڈونٹ ٹھینگ لف پیریچ کرنا کوئی جرم ہے اسلام علیکم ایوریون امبر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی ساتھی ملازمہ ٹرالی لیے اس کے پیچھے تھی سب کی توجہ اس کی طرف ہوگی میری بیٹی امبر تائرہ نے سب سے تاروک کروایا بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ میری بلاکات ہوتی رہتی ہے تھینکیو آنٹی امبر یک ادا سے مسکرا کر بولی مناہل بیٹا سر کرو پہا بیمی ٹرالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے جی مامو وہ جلدی سے اٹھتی ہوئی بولی مناہل ڈیئر تم میٹھو میں سر کرتی ہونا وہ جلدی سے اٹھتی ہوئی بولی مناہل لیہیرانی سے شہر ٹپکتے ہوئے اس کے لہجے کو سن کر اس کی طرف دیکھا اور سب سے ایکسکیوز کرتی ہوئی باہر آگی پلیز آپ لوگ مائنڈ مند کیجے گا یہ ایسی ہی ہے امبر نرم لہجے بے بولی موسیقی 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 موسیقی